دوستو اور بزرگو آج تم عرصے بابا شرف الدین صحرورد علی رحمہ منا رہے ہو تم کو کیا لگتا ہے صرف محفل میں ان کا تذکیرہ کر لینے اور سن لینے سے ان کی بارگاہ میں خراج ادا ہو جائے گا وہ دھائی سو تین سو سیڑھیاں چڑھ کر ان کی بارگاہ میں ان کے آستانے میں جا کر دو مٹھی پھول ایک کپڑے کی چادر چلا دینے سے کیا خراج ادا ہو جائے گا حضرات صحیح طور پر خراج اس وقت ادا ہوگا جب تم ان کی تعلیمات کو اپنا ہوگے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا ہوگے ان کے چھولے نقوش کو اپنے لیے مشعل راہ بنا ہوگے حضرات محترم جانو بابا شرف الدین صحرورد علی رحمہ نے زندگی کیسے گزاری ہے حضرات محترم ارے اتنے ترقی آفتہ دور میں بھی آج تک وہاں پر سہولتوں کا فقدان ہے سہولتوں کا فقدان ہے دشواریاں ہیں کچھنائیاں ہیں تکالیف ہیں صحیح طور پر آج بھی وہاں پر آبادی نہیں ہے سوچو سالے سات سو سال پہلے وہاں کیا رہا ہوگا سالے سات سو سال پہلے وہاں کیا رہا ہوگا اور وہ اس پہاڑی پر کیا کر رہے تھے سہرو تفری کر رہے تھے پگنک منا رہے تھے گوشت بھون کے کھا رہے تھے ہوا خوری کر رہے تھے نہیں بلکہ اپنے رب کو رازی کر رہے تھے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے اللہ اللہ حضرات محترم اور پھر دیکھو رب نے انہیں کیسی زندگی موت کے بعد عطا فرما دی کیسی زندگی ان کو موت کے بعد عطا فرما دی کہ انتقال ہو گیا اور پھر وہ نیچے بستی میں آئے نیچے بستی میں آئے اور بستی والوں کو خبر دی بھائیو چلو ایک سال مرد کا انتقال ہو گیا ہے پہاڑی پر ایک سال مرد کا انتقال ہو گیا ہے پہاڑی پر اس کی نمازیں جنازہ پڑھتے ہیں اور تطفیل کرتے ہیں حضرات یہ بول کر وہ چلے گئے اور جب بستی والے آگے بڑھے اور جنازے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے آ کر خبر دی یہ تو حلی کی لاش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کا معاملہ دوستور بزرگو تو ان کے عصبہ حسنہ کو اپناو ان کی چھوڑی تعلیمات کو اپناو کس طرح انہوں نے اپنے نفس کو کچلا ہے رب کو راضی کیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوں اور تفصیل سے آپ سے شرف تخاطب حاصل کیا جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما